اسلام علیکم اشواق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلدوم سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے تحائف پھولوں اور توفوں کی دنیا بھی بڑی عجیب و غریب ہے اس کو اگر مائکروسکاپکلی دیکھیں تو اس کے نہایت عجیب و غریب معنی نکلتے ہیں میرے ہی ہم عمر میرے ایک دوست بیمار تھے اور ہماری عمر کے لوگوں کو بیماریاں لگنا تو عام سی بات ہے ہم اپنے اس دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال میں گئے تو وہاں ہمارے ایک اور دوست ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر آئے ہوئے تھے ہمارے ہاں پھول دینے اور لینے کا بڑا رواج ہو گیا ہے جب وہ پھول دینے والے دوست وہاں سے چلے گئے تو میرے زیر علاج دوست یوسف کہنے لگے کہ یار یہ پھول بہت اچھی چیز ہے بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن اشفاق تو ہمارے اس دوست کو تو کچھ نہ کہنا لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بجائے پھول میرے سرہانے رکھنے کے کچھ دیر میرے پاس بیٹھتا اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیتا مجھے اس بات کی بڑی عارضو اور طلب ہے کہ میرے دوست عزیز میرے قریب آ کر مجھے وہ لمس عطا کریں جس کی مجھے بڑی ضرورت ہے وہ کہنے لگا کہ میں پھولوں کا تحفہ برا نہیں سمجھتا لیکن پھول کے مقابلے میں قریب آنا زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے اسے بتایا کہ ولایت پر بھی پھول دینے کا بڑا رواج ہے روم کی یونیورسٹی میں ہمارے استاد پروفیسر انگارتی کہا کرتے تھے کہ میں کسی ایسے ملک میں رہنا نہیں چاہتا جہاں پھول بکتے ہوں پھولوں کو بکنا نہیں چاہیے خواتین و حضرات بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے کہ پھول اور انسان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے وہ رشتہ اجاگر ہونا چاہیے تاکہ ہم پھولوں کو جن سے خریدار بنا کر پیش کریں میں نے یوسف سے کہا کہ یہ تو توفے کی بات ہے اور توفے کو ہر حال میں قبول کیا جانا چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برشاد ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی توفہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ضرور لے کر جائیں اس سے محبت بڑھتی ہے توفے اور توفے دینے کی بھی کئی اقسام ہیں اور بعض وقت توفہ عطا کرنے والا اسے ایسے عطا کرتا ہے کہ آپ کو یا وصول کرنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ عطا کیا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے اور توفے کے بڑے روپ ہوتے ہیں بعض روپ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے لیکن توفہ اس تک پہنچ جاتا ہے جسے عطا کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن شعوری محور پر اس کا علم نہیں ہوتا جسم اس توفے سے واقف نہیں ہوتا لیکن روح بہت حد تک واقف بھی ہوتی ہے اور اس سے بہت حد تک فائدہ بھی اٹھاتی ہے روح کو توانائی اور تقویت بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ توفوں کے بارے میں ضرور سوچا جائے اور وہ توفے ایسے ہوں جن کو روح بھی قبول کرے اور جسم بھی ایسے توفے جاری رہنے چاہیے مجھے وہ وقت یاد آرہا ہے جب میں سمنہ باد میں رہتا تھا اور میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کی عمر کوئی چھ ماہ ہوگی جب کا یہ واقعہ ہے چیکو سل واقعہ کی ایک فلم پریشیس سمر تھی میں نے اس کے بارے میں بہت بڑھ رکھا تھا اور وہ فلم دیکھنے کی مجھے بڑی عارض ہو تھی میں اور بانو قستیہ دونوں ہی وہ فلم دیکھنا چاہتے تھے اس وقت اس علاقے میں کوئی بس بھی نہیں چلتی تھی گھر کے قریب میرے خالو جو ایک کوپرٹیو بینک میں تھے وہ رہتے تھے میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ ہمیں فلم دیکھنے جانا ہے اور اگر آپ ہمارے ہاں بیبی سٹنگ کر لیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بسم اللہ میں نے کہا کہ جی وہ ہمارا بچہ خیر زیادہ روتا تو نہیں ہے اور اس کی ماں اس کے لئے فیڈر وغیرہ بنا کر دے جائے گی وہ میرے رشتے کے خالو اپنی بیوی سے اسی وقت کہنے لگے کہ چل حمیدہ ادھر چلیں جب وہ گھر آئے تو میں نے انہیں گھر کی چیزوں کی واپت بتایا لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ بے فکر اور پرسکون ہو کر آسانی کے ساتھ جاؤ اور مزے اڑاؤ وہ فلم ہماری توقع کے مطابق بڑی عجیب و غریب فلم تھی اس فلم میں تین بڑھے تھے ایک برکھا والی سمر تھی جس میں وہ بڑی محبت سے لوٹ پورٹ ہو جاتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ عشق میں کیسے مبتلا ہوا جائے خیر ہم باپس آئے تو گھر میں ہمارے خالو اور خالہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا لیکن وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو فارغی تھے پھر بھی کبھی ضرورت پڑے تو کہہ دینا میں نے شرارت انہوں سے کہا کہ جی گو برا سا لگتا ہے لیکن بی بی سٹنگ کی ایک فیس ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ ہاں ہوتی تو ہے تو وہ کہنے لگے کہ آج کل وہ فیس کتنی ہے میں نے کہا جی دس روپے ہے ہم دونوں کی خالو نے پوچھا میں نے کہا نہیں خالو آپ کے دس الگ اور خالہ کے دس الگ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں دو گھنٹے لگ گئے اور اس طرح چالیس روپے بن گئے پھر انہوں نے بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چالیس روپے نکال کر ہم کو دے دئیے اور کہنے لگے کہ اتفاق سے میرے پاس پچاس ہیں دس میں رکھ لیتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بی بی سٹنگ کے معنی نہیں آتے وہ کہنے لگے کہ آتے ہیں لیکن انہیں واقعی اس کے معنی نہیں آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر بزرگ گھر میں بی بی سٹنگ کریں گے تو انہیں اپنے پاس سے پیسے دینا پڑیں گے انہوں نے بجائے لینے کے چالیس روپے ہمیں دے دئیے اور ہم نے وہ رکھ لیے میری بیوی کہنے لگی کہ جلدی دیکھو کہ کیا کوئی اور اچھی نئی فلم آ رہی ہے کیونکہ آئندہ خالو اور خالہ کو پھر بلائیں گے خواتینوں حضرات اتنا وقت گزر گیا ہے اور ہم وہ بی بی سٹنگ کے پیسے لے چکے ہیں تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے خالو پینڈو ہیں اور انہیں اس لفظ کی شاید معنی نہیں آتے لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی انہیں اس لفظ کے معنی بلکل ٹھیک آتے تھے اور اچھی طرح سے آتے تھے لیکن انہوں نے ہماری خوشنودی کے لیے ہمارے ہاں آنے کے لیے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے پیسوں کی صورت میں توفہ آتا کیا تھا ایسے توفے آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں اس کے لیے صرف الٹ رہنے کی ضرورت ہے یہ آپ کی زندگیوں کی بڑھوتری میں روحانی نفسیاتی اور جذباتی طور پر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ توفہ کس طرح سے دیا جائے کہ وہ لینے والے اور دینے والے کی روحانی اور نفسیاتی نشنما میں فائدہ پہنچائے اس کا فائدہ محض جسمانی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو لحاف توفے میں دے دیں پچھلے سال گرمیوں میں میری بھتیجی کی شادی تھی میں ان کے گھر کے سہن میں کھڑا ایک شامیانہ لگوا رہا تھا کہ اس میں ایک لڑکیاں وغیرہ مہندی کے رسم کر لیں میرے ساتھ میرے کچھ عزیز بھی تھے وہاں پر ایک عجیب سا آدمی تھا جو ہمارے محلے کا نہیں تھا اور میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے خاکی رنگ کی شرٹ اور خاکی ہی پتلون پہنی ہوئی تھی وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جی یہاں کوئی شادی ہو رہی ہے میں نے کہا کہ جی ہاں شادی ہو رہی ہے وہ کہنے لگا کہ کس کی میں نے کہا کہ میری بھتیجی کی وہ کہنے لگا کہ جی کیا نام ہے اس کا میں نے کہا اس کا نام عزمہ ہے وہ کہنے لگا کہ جی شادی کب ہے وہ مجھ سے بچوں کی طرح ایک ایک سوال پوچھ رہا تھا میں نے کہا پرسوں بارات آئے گی اتنی دیر میں ایک نوجوان آگیا جس کو میں پہچانتا تھا اس نے آتے ہی اس شخص سے کہا کہ آئے آئے چلیں جلدی کریں وہ نوجوان اس شخص کے کندے پر ہاتھ رکھ کے اسے لے گیا میں تھوڑا سا پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا لیکن پھر میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی اگلی صبح وہی نوجوان جو اس شخص کو لے کر گیا تھا وہ میرے پاس آیا میں نے کہا نہیں وہ تو مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ نوجوان کہنے لگا یہ میرے مامو ہے یہ دماغی طور پر ذرا ماوف ہیں میں اور میری والدہ اس لئے گھبرائے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں نہ کہہ دی ہوں جو آپ کو ناغاوار گزری ہوں خواتین و حضرات اس نوجوان کے مامو کا دماغی توازن تو ضرور بگڑا تھا لیکن اس پر ایک اور طرح کا پہرہ بٹھا دیا گیا تھا جب مہندی کی رسم ہو چکی اور لڑکیاں ناج گانا کر کے فارغ ہوئیں تو اس وقت وہ صاحب پھر آ گئے اور بڑے کسیانے سے اور شرمندہ سے تھے میں نے کہا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں وہ اب دونوں ہاتھ پیشے رکھ کر جھوم جھوم کر باتیں کر رہے تھے میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا پھر انہوں نے اپنا ایک ہاتھ فوراں آگے کر دیا ان کے ہاتھ میں عام سے خاکی لفافے میں مروڑی دے کر کوئی رکھیوی چیز تھی وہ کہنے لگا کہ بچی کے لیے توفہ لائیا ہوں میں نے کہا کہ بہت مہربانی اور انہوں سے توفہ لے لیا اور وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی شرمندگی کے عالم میں چلے گئے مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ میں انہیں بٹھا بھی نہیں سکا خواتینوں حضرات اس لفافے میں ایک چینی کا جگ تھا وہ جگ عام سائز سے بڑا تھا میں نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ تمہارے لیے توفہ ہے تمہیں دوسرے ملنے والے توفے واقعی بڑے قیمتی ہیں اور ان کی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے لیکن اس توفے کو بڑی محبت اور اعتماد کے ساتھ رکھنا یہ ایک بہت بڑے آدمی کا توفہ ہے محضری اور کہنے لگی کہ چچا یہ تو فضول سا ایک جگ ہے میں اسے توفے کی آئٹم میں کہاں رکھوں گی خواتین و حضرات وہ شخص جو جگ لے کر آئے تھے وہ جگ تھا جس میں انہیں دودھ دیا جاتا تھا اس کے پاس اس جگ کے سوا دینے کو اور کچھ نہ تھا جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ یہ سارے توفہوں میں سے قیمتی توفہ ہے اور جس آدمی نے دیا ہے تم اور میں دونوں مل کر اس کے دل کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہ جگ اس شخص کا سب سے قیمتی سرمایا تھا میں گزشتہ سال جب کینیڈا گیا اب میری وہ بھتیجی وہاں ہے تو اس نے لکڑی کے خوبصورت علماری میں اپنے توفے رکھے ہوئے ہیں اس نے اپنے دوسرے قیمتی توفہوں کے درمیان میں لکڑی کا ایک چوکور پیڈسٹل بنا کر اس پر وہ جگ رکھا ہوا ہے اور اسے دوسرے توفہوں سے اونچا رکھا ہوا ہے مجھے وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی وہ کہنے لگی کہ چچا جون جون وقت گزرتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں تو میری اس سے ایک طرح کی ریلیٹڈ نیس پیدا ہو گئی ہے وہ کہنے لگی جب بھی کوئی مشکل پڑے تو اس جگ کو دیکھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے خواتین و حضرات ایسی باتیں جنہیں ہم ضعیف الارتقادی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ماننے سے آپ کی پختگی پر اچھا اثر نہیں پڑتا لیکن میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسے جگ کے ذریعے اور ایسے توفے کے ذریعے جس کو آپ دیگر پیک کی ہوئے توفوں کی طرح وصول نہیں کرتے اس توفے کی قیمت زیادہ یوں ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے ذریعے کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے جس کی کمی محسوس کی جا رہی ہوتی ہے یہ طاقت توفوں کی ہے اور اس کو عطا کرنے والوں کی ہے جو ہمیں مویسر آتی ہے ان سب چیزوں سے مل کر انسان کا پیٹرن بنتا ہے اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے اس لئے اللہ ہمیشہ انسانوں کو جماعت کے رخ سے پکارتا ہے اور جماعت کے رخ سے ہی حوالہ دیتا ہے جب آدمی ایک اکائی میں ہو تو اس کے لئے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنے کے لئے توفوں کی استقامت اور اس کی مانوی طاقت کا سہارا پکڑنے کی شدہ سے ضرورت ہے چاہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو دکھاوے اور لالش سے ہٹ کر توفے میں دی جانی چاہیے چاہے گڑ کی ایک ٹھیلی ہی سوگات کے طور پر ہی کیوں نہ دی جائے لیکن یہ رشتے توفے اور باتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کے قریب ہونے کی ضرورت ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ